بہرحال ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ وہ ہیں جن کے نام کے نعرے دنیا بھر میں لگتے ہیں وہ انسان جن کو دیش کے کروڑوں لوگوں نے چنا وہ انسان جو دنیا میں سب سے انوٹھا ہے جہاں ہر شام دیش دنیا کو ڈرانے کے لیے نورتھ کوریا اپنے بھینکر مسائل اور اس سے بھی بھینکر راشترپتی کہ ویڈیو دنیا بھر کو دکھاتا ہے اور ڈراتا ہے ایسے دور میں ہمارے پاس ایک ایسا ویکتی ہے جو ٹی وی پر رات کو آج بجے صرف اتنا بولتا ہے بھائیوں اور بہنوں اور پورے دیش کی سانس ڈک جاتی ہے تو سواگت کیجئے One and only شریف ناریندر دابو درداس اچھے دن آنے والے ہیں موڈی جی موڈی جی موڈی جی موڈی جی موڈی جی کیمرہ ادھر نہیں ہے وہ لائٹس ہیں آج کیمرہ آپ کو فالو کرے گا آپ بیٹھے آرام دو کیمرہ دیکھتے ہی فالو کرنے لگتے ہیں بیٹھے آپ کا سواگت ہے بہت بہت جی دنیا بھر کے کیمرے گردنوں کو پکڑتے ہیں اتیاز کی پہلی گردن ہے جو کیمروں کو پکڑتا موڈی جی میتروں میں آپ سے کہنا چاہ رہا میں نے سنیا ہے سنیے بھائی کہنا تو بات میں چاہیں گے یہ کوئی ریلی تھوڑی ہے موڈی جی یہ ٹاک شو ہے ٹاک شو مجھ سے زیادہ ٹاک اور مجھ سے زیادہ شو کون کر سکتا ہے ساڑھے چار سال سے تو میں یہ ہی کرتے آیا ہوں پر موڈی جی ہم آپ سے سوال تو پوچھیں گے ستر سالوں سے ان سے کیوں نہیں پوچھے جب ان کی سرکار تھی موڈی جی ہم ان سے سوال ان سے بھی پوچھیں گے لیکن یہ تو شو تو ابھی شروع ہوا ہے آپ ہمارے پہلے مہمان ہیں یعنی شو کو شروع کرنے والا میں دیش کا پہلا پردان منتری ہوں آپ بلکل بلکل آپ تو ہر چیز میں دیش کے پہلے پردان منتری ہوتے ہیں موڈی جی پر چاہے تھوڑا دیر سے اُبھلی آپ موڈی جی کانگریس کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ساری یوجنائیں ہیں وہ تو کانگریس کی بنائی ہوئی یوجنائیں پرانی یوجنائیں ہیں آپ کا اس میں نیا کیا ہے ایسا کانگریس کارو ہے نا جملا یوجنہ جملا؟ ایسا کنگریسی کانگریس کارو اچھا پراؤ اچھا تچھنیا موڈی 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 حسان موڈی یہ جو لوگ آپ کے کچھ کہنے پہ کچھ بھی کہنے پہamiento کہاں سے لاتے ہیں یا نہ آئے ہیں نہ انہیں کوئی لائے ہیں انہیں تو ان کی بھکتی نے بھولایا جی موڈی جی ست مجھ بتائیے یہ نوٹ بندی سے کس کو فائدہ ہوا کس کو فائدہ ہوا موڈی جی یہی سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں دیش آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کس کو فائدہ ہوا میں دیش سے پوچھ ہوں کیا جی بھائیوں اور بہنوں نوٹ بندی سے آپ کا پیسہ سرکشت ہوا کی نہیں ہوا ہوا کی نہیں ہوا ہوا کی نہیں ہوا نہیں نہیں موڈی جی نوٹ بندی سے پیسہ کسے سرکشت ہوا بینک میں کس کے پیسے تھے ہمارے پیسے تھے آپ اس پیسے کو نکال پائے نہیں نکال پائے جب آپ خود کے پیسے نکال نہیں پائے تو دوسرا کہ اسے کوئی نکال لے گا جی اسے کہتے ہیں متروں گلوبل خائدہ نہیں تو یہ کیسی آپ کی آرطی خوشحالی کا فنڈا ہے کہ ڈالر کے سامنے روپیہ لگاتار گر رہا ہے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے دیش کا آپ ڈالر کھریتے ہیں نہیں میں تو نہیں کھریتا پہلے جب آپ ڈالر نہیں کھریتے تھے تو آپ کو ساٹھ روپے بچتے تھے آپ جب نہیں کھریتے ہیں بہتر روپے بچتے ہیں جی لیکن آپ یہ بتائیے کہ کتنے دیشوں کی آپ نے یادترہیں کی ان میں سب سے اچھا آپ کو انبھا کون سا سب سے اچھا دیش لگا آپ کو جاپان جاپان سے اچھا چین لگا چین میں بھی زیادہ مزا نہیں آیا جی جو مزا دبائی میں آیا اس کے آگے میں نکل گیا تھا موزامبیک سنگاپور تھائلینڈ نیپال سب سے اچھا دیش آپ کو کون سا لگا سارے جہاں سے اچھا اندوستان اور مصروں یہاں بھی میں کئی بار آئے ہوں جی یہاں بھی آپ آتے لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے جیس جی سمجھ میں آتی کیا جی تالیاں اب تک بجری ہیں اڑوانی جی سے بلکل بچی اتنی ہوتی ہے نہیں آئے تھے جی اچھا گھر پہ آئے تھے اچھا کیا بات ہوئی میں نے پوچھا کیا لیں گے کہنے لگے لینی تو شبت تھی پھلا چائے پھلا دو میں نے چائے پھلا دی آپ بھارتی راجنیتی کے سب سے کشل وقتاؤں میں مانے جاتے ہیں اس وقت آپ مہدی جی ایسے ایسے بانی ہمت آپ کو بھی پتائیں مانے جاتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کی سکرپ کون لکھتا ہے میں بچپن سے ہی رائیڈر بننا چاہتا تھا چائے بیچنے کے بعد جو خالے ٹائم ملتا تھا اس وقت میں میں پردان منتری جی کے لیے بھاشن لکھا کرتا تھا آپ کا فیوریٹ گانا کونسا ہے اچھے دن آنے والے یہ کونسا گانا اچھے دن آنے والے ہیں 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 دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں